بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ یئر فیزکس کا چپٹر نمبر ٹوئٹی ون جس کا نام ہے نکلیئر فیزکس اب نکلیئر فیزکس کی ایسی برانچ ہے جس کے اندر ہم اٹامیک نکلیئائی کے بارے میں پڑھتے ہیں اب اٹامیک نکلیئائی کیسے اگر ایک دوسرے سے ملیں تو کیا ہوتا ہے اگر اٹامیک نکلیئائی ٹوٹتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے اور ایسے پروسس کے اندر مختلف انرجیز جو بلتی ہیں وہ کتنی ہوگی یہ ساری انفرمیشن ہم اس چپٹر کے اندر میں پڑھیں اب اگر ہم بات کرتے ہیں شروع میں تو سب سے پہلے ڈارٹن ایک سائنٹسٹ تھا جس نے ہمیں سٹرکچر آف میٹر کے بارے میں بتایا تو اب اس نے کیا کہا کہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں اس کا اناد کے اندر اب ڈارٹن کیا کہتا ہے کہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں کائنات کے اندر وہ ایک انڈیویزیبل پارٹیکل سے مل کے بنے ہیں اب وہ جو انڈیویزیبل پارٹیکل ہے وہ ایسا پارٹیکل جس کو مزید توڑا نہیں جا سکتا اس کو وہ نام دیتا ہے ایٹم کا تو جتنا بھی میٹر ہے ایلیمنٹس ہیں وہ ایٹم سے مل کے بنے ہیں اور ایٹم کو مزید توڑا نہیں جا سکتا لیکن بیسویں صدی کے شروع میں ہی سائنٹسٹ کامیاب ہو جاتے ہیں ایٹم کو توڑنے میں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ایٹم جو ہے وہ ایکچولی نیوٹرون اور الیکٹرون سے مل کے بنا ہوا ہے اب اگر ہم سٹرکچر آپ ایٹم کے بارے میں کی بات کریں تو سب سے پہلے ریدر فورڈ ایک سائنٹسٹ ہے جنہوں نے نیوکیلئر مارڈل کو ڈیویلپ کیا اب ریدر فورڈ کیا کہتا ہے کہ جو ایٹم ہے وہ ایکچولی ایک سمال ڈینس پوزیٹیبلی چارج ایک سمال ڈینس پوزیٹیبلی چارج ہے اور اس کے اندر الیکٹرون جو نیوکیلئر چارج ہے وہ اس کے گرد آر بٹ کر رہے ہیں میند کہ ایک سنٹر کے اندر ایک پوزیٹیب چارج ہے ڈینس ہے اور اس کے گرد نیوکیلئر چارج موو کر رہا ہے تو یہ وہ نیوکیلئر مارڈل تھا جو ریدر فورڈ نے دیا اور اس نے یہ کہا کہ اس کے نیوکیلئر کے اندر کیا سجسٹ کیا کہ نیوکیلئر کے اندر پوزیٹیب چارج کے علاوہ اور بھی پارٹیکل موجود ہیں جن کی اوپر کوئی چارج موجود نہیں ہے نیوٹرل پارٹیکل ہیں اور اس نے اس نیوٹرل پارٹیکل کو نیوٹرون کا نام دیا تو ریدر فورڈ نے ایک تو نیوکیلئر مارڈل دیویلپ کیا اور اس کے ساتھ یہ بتایا کہ نیوکیلئر کے اندر صرف پوزیٹیب چارج نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک نیوٹرل چارج بھی موجود ہے جس کو اس نے نیوٹرون کا نام دیا اب اگر نیوکیلئر کی بات کریں تو اٹامک نیوکیلئر جو ہے وہ ایکچولی ہر ایٹم کے سنٹر کے اندر موجود ہوتا ہے تو نیوکیلئر جو ہے وہ ہر ایٹم کے سنٹر کے اندر موجود ہوتا ہے اور اگر ہم اس کے میس کی بات کریں تو ہر ایٹم کا آرموز سارے کا سارا میس جو ہے وہ اسی نیوکیلئر کے اندر موجود ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ 99.9% آف میس آف ایٹم اس کنسنٹریٹیڈ ان ایٹ تو نیوکیلئر کے اندر ہی کسی بھی ایٹم کا آرموز 99.9% جو میس ہے وہ کنسنٹریٹیڈ ہوتا ہے اسی کے اندر موجود ہوتا ہے جبکہ 0.01% جو میس ہے الیکٹرون کا جو اس کے گیت آرپٹ کارے ہیں تو اگر ہم ہمیں بتا ہے کہ ایٹم کے اندر نیوکیلئر ہے تو ریڈیس آف نیوکیلئر زیادہ ہوتا ہے ایٹم کا لیکن اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں کہ نیوکیلئر کتنا چھوٹا ہے تو اب اس کو اگر ٹینی نیس کا اندازہ لگانا ہے تو ریڈیس آف ایٹم جو ہے وہ گریٹر ہوگا ریڈیس آف نیوکیلئر کے کیونکہ نیوکیلئر اس کے اندر موجود ہے ایٹم کے اندر نیوکیلئر ہے تو اگر ہم اس کی ریڈیس کا کہ کتنا زیادہ سمال ہوتا ہے نیوکیلئر ایٹم سے تو وہ کیا کہتا ہے کہ ریڈیس آف جو ایٹم ہے یہ اپروکسیمیٹلی ٹین ڈیس ٹو پار فائیو ٹائمز گریٹر دن ہے ریڈیس آف نیوکیلئر سے تو اس کا مطلب اگر ہم ایٹم کے ریڈیس کی بات کریں تو اس سے تقریباً ٹین ڈیس ٹو پار فائیو ٹائمز چھوٹا ہے نیوکیلئر تو اتنا زیادہ سمال اتنا زیادہ ڈینس کہ ایٹم کا نائٹی نائن پرسنٹ بھی اس کے اندر مرگوز ہے اور اتنا زیادہ چھوٹا کہ اس کا جو ریڈیس آف ایٹم ہے وہ ٹین ڈیس ٹو پار فائیو ٹائمز زیادہ ہے ریڈیس آف نیوکیلئر کے تو اگر ہم نیوکیلئر کو مزید دیکھیں تو نیوکیلئر کے اندر جو ہے وہ نیوکیلئر آنز ہوتے ہیں اب نیوکیلئر آنز جو ہے نیوکیلئر آنز ایچولی ایڈیس سم آف پروٹون اینڈ نیوکیلئر آنز تو ایٹم جو ہے وہ وہ کس پہ مجتمل ہیں نیوکیلئر آنز کی اوپر اور نیوکیلئر آنز کیا ہیں کہ ایڈیس سم آف پروٹون اینڈ نیوکیلئر آنز پروٹون اور نیوکیلئر آنز کی بات کریں تو پروٹون ایکچولی ایک پارٹیگل ہے جس کا پوزیٹیو چارج موجود ہے تو پروٹون ہے پوزیٹیو لی چارج اور اگر ہم اس کے میس کی بات کریں تو میس آف پروٹون آتا ہے وان پوائنٹ سکس سیمن تری تین ریس ٹو پار مائنس ٹوئنٹی سیمن کلوگرام اور اسی طریقے سے اگر ہم نیوٹرون کی بات کریں تو نیوٹرون ایک نیوٹرل پارٹیکل ہے اور اس کے اوپر اگر ہم چارج کی بات میس کی بات کریں تو میس آف نیوٹرون وان پوائنٹ سکس سیمن فائی تین ریس ٹو پار مائنس ٹوئنٹی سیمن کلوگرام آتا ہے اور اس کی اوپر چارج کی بات کریں تو کوئی چارج موجود نہیں ہے اگر ہم ان دونوں میسز بیوٹرون اور نیوٹرون کے میس کا موازنہ کریں تو میس آف پروٹون ایز اپروکسیمیٹلی ایکوال ہے میس آف نیوٹرون کے جبکہ چارج کی بات کریں تو پروٹون کے اوپر پوزٹیف چارج اور نیوٹرون کے اوپر کوئی چارج موجود نہیں ہے اب اگر ان کے میسز کر دیکھا جائے تو جتنے بھی اٹومک پارٹیکلز ہیں اس کو ہم موسٹلی کلوگرام کے اندر شو نہیں کرتے جبکہ اس کے لیے ایک الیتہ ٹائم سکیل ہوتا ہے میس کو میر کرنے کا سکیل اٹومک میس یونٹ اب اٹومک میس یونٹ کس لیے یوز ہو رہا ہے تو انڈیکیٹ اٹومک جتنے بھی اٹومک پارٹیکل ہیں ان کا میس ہم موسٹلی ای 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 یو اٹومک میس یونٹ کے اندر ہم لیتے ہیں تو اب اگر اٹومک میس یونٹ کی اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں تو وہ کیا ہے کہ اگر اٹومک کریں تو ایک کاربن اٹومک اگر آپ میس نکال تو اگر آپ موسٹلی اٹومک کلgress اگر ہم اٹو کی لیو تو آتے 1.66 06 10 20 19 ٹین ریسٹ پر مائنس ٹونٹی سیون کلو گرام ہوتی ہے تو 1U جو ہے وہ 1.6606 ٹین ریسٹ پر مائنس ٹونٹی سیون کلو گرام ہائے گا اب اگر ہم انہی کے میسیز کی بات کریں AMU کے اندر کنوائٹ کریں گے تو میس آف پروٹرون بنتا ہے 1.007276U جبکہ میس آف نیوٹرون بنے گا 1.008665U اور میس آف نیوٹرون کی اگر ہم بات کریں تو 0.00055U تو اٹامک میس کے جتنے بھی اٹامک پارٹیکلز ہیں اس کا اگر ہم میس کے بات کریں گے تو وہ U کے اندر آئے گا ٹھیک ہے تو آپ اگر موسٹلی ہم میس کو انٹرمز آف انرجی کے اندر بھی لے لیتے ہیں تو اگر ہم 1U کی بات کریں تو 1U کے اندر 931 میگا الیکٹرون بولڈ کے ایکوال آئے گا تو ایک U میس کے اندر جو ٹوٹل انرجی ہوگی وہ 931 ایم ایوی کی ایکوال ہوگی تو آج کے لیے اتنا ہی نیکس لیکچر میں ہم جلدی آذر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ